سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نزیز طلبہ اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المسابیح کے سلسلہ دروس کا یہ سبق نمبر سینتیس ماں سبق ہے اپیسوڈ نمبر تھلٹی سیمن اور زیر مطالعہ حدیث ہمارے پاس ہیں تین ہزار اکسوٹھانوے سے تین ہزار دوسو ساتھ تک باتے ہیں براہ راست جو حدیث کی نصوص ہیں کتاب سے ہم اس کا مطالعہ کرنے کے لیے چلتے ہیں حدیث کی جانب کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کون سا آج باب ہے ہمارے پاس اور کون سی حدیث ہے پہلی حدیث تو یہ آپ کے سامنے نیا باب ہے لیکن یہ باب پچھلے جتنے بھی باب ہیں کتاب نکاح کے سلسلے میں اس کی زیل میں اور اس سے متعلقہ کچھ حاکام و مسائل پر چند مزید ملی جلی حدیث آئی ہیں جو پچھلے ابواب ہیں ان سب کا ایک سمجھ لیجئے کہ ضبطہ ہے اور کور ہے یہ تو ان میں چاندہ حدیث مزید جو ہیں وہ نئی بھی ہوں گی لیکن ان کا تعلق وہی جو ہمارے آئیلی زندگی ہے یا معاشرتی یا نکاح کے سلسلے میں اسی سے متعلقہ یہ حدیث ہیں الفصل الول و پہلی فصل اس میں پہلی دیس آئی ہے ہمارے پاس ان اروہ اروہ رحمہ اللہ ان عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اروہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا کہ یقیناً بے شاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا فی بریدہ تھا بریدہ لونڈی کے بارے میں کیا کہا کہ عائشہ خزیہ اس کو اس کے جو مالک ہے ان سے لے لو خرید لو بریدہ کو خرید لو اے عائشہ ان کے مالکوں سے فَعَتِكِهَا اور پھر اس کو ازاد کر دو وَقَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا اور ان کا جو خامن تھا وہ بھی غلام تھا بریدہ کا جو خامن تھا وہ بھی غلام تھا تو فَخَيَّ رَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدہ اور پھر ان کے مالکوں سے لیا اور پھر اس کو ازاد کر دیا تو جو ان کا خامن تھا وہ سٹل غلام تھا وہ ازاد نہیں ہوا تاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بریدہ کو یہ اختیار دے دیا فَخَيَّرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَحَا کہ وہ اپنے نفس کی وہ مالک ہے اب وہ اختیار رکھتی ہے اپنے بارے میں کہ وہ چاہے تو اپنے خامن کے ساتھ رہ لے اور چاہے تو اپنا نکاح سے ختم کر لے فَسَق کر لے وَلَهُ كَهَنَا حُرْرَان اور اگر وہ جو اس کا خامد ہے بریدہ کا اگر وہ بھی آزاد ہوتا پہلے سے لَمْ يُخَيِّ رَهَا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار نہ دیتے تو یہ باہرل عزیز طلبہ چونکہ یہ معاملہ اس دور کا ہے آج کل یہ غلامی کا دور نہیں اس لئے آپ صرف اس کو پڑھ لیں اور سن لیں ترجمہ کر لیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب لونڈی آزاد ہو جائے اور اس کا خامد غلام ہو تو لونڈی کو تو اختیار ہو جائے گا کہ وہ خامد کے ساتھ نکاح رکھنا چاہے یا نہ رکھے ٹھیک ہے جی اور یہی امام والدک امام شیفی اور اکثر جمہور علماء کا یہی موقف ہے چلیں یہ آگے آتے ہیں حدیث ہے 3199 عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ مال سے کہتے ہیں کہ کہ بریرہ جو تھی اس کا جو خامد تھا وہ غلام بھی تھا عبدان اور اسودا اور سیاہ رنگ کا تھا ابشی ہوگا نا بجرہ نگرو عبدان غلام بھی تھا اسودا اور سیاہ رنگ کا تھا یقال اللہ اس کو کہا جاتا تھا مغیث مغیث اس کا نام مغیث کے نام سے پکارا جاتا تھا تو قانی انظر علیہ تو عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ محادیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں اس کو یعنی مغیث کو اب بھی دیکھ رہا ہوں یطوف و خلفہ یطوف و خلفہ کہ جو تواف کر رہا تھا میں گویا کہ اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں تواف کرتے ہوئے یطوف ہو خلفہ اس اپنی بیوی کے پیچھے بیوی کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے بریدہ کے پیچھے فی سکا کل مدینہ تے مدینہ کی گلیوں میں تو میں گویا کہ اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی بریدہ بیوی کے پیچھے چکر کاٹ رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹتا پھرتا ہے یب کی رو رہا ہے وَدُمُوهُ تَصِيلُ عَلَىٰ لِحِيَتِهِ اور اس کے جو آنسو ہیں وہ بے رہے ہیں اس کی داڑی پر رخصاروں پر داڑی پر تو آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں پھرتے ہوئے چکر کاٹتے ہوئے اس کے پیچھے مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے اور اس کے جو رونے کے جو آنسو ہیں وہ بیتتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اس کی داڑی پر اللہ علیہیتی وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْعَبَاسِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو کہا عباس جو آپ کے چچا تھے عباس عباس بن عبد المطلب اور یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں یہ عبداللہ بن عباس ہے ان کے بیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کو اپنے چچا کو یا عباس ہو اے عباس اللہ تعجب ہو کیا تجھے تجب نہیں آتا مِنْ حُبِ مُغِيثِنْ بَرِیرَتَ مُغِيثِ کی جو محبت ہے بریرہ کے لیے اس سے تم تاجب نہیں کرتے وَمِنْ بُغْدِ بَرِیرَتَ مُغِيثًا اور بریرہ جو ہے اس کی نفرت موغیث کے لیے بریرہ کی جو نفرت ہے موغیث کے بارے میں اور موغیث کی جو محبت ہے بریرہ کے بارے میں اس پر تم تاجب نہیں کرتے وَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاجیب یہ بات تھی یہ صورتحال دیکھ ہی روتے اس بیچارے کو پیچھے پیچھے تو آپ نبی علیہ وسلم نے اس بریرہ کو بھلایا اور فرمایا کہ لہو راجاتے ہی کاش کہ تو اس کی طرف رجوع کر لے اس بیچارے کی طرف چلی جا راجاتے ہی لعو راجاتے ہی اللہ اکبر فَقَالَ یا رسول اللہ تو کہتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے وہ کہتی فَقَالَ نہیں یہ کالہ تو نہ چاہیے فَقَالَ تھی یا رسول اللہ تو اس بریرہ نے آگے سے کہا اللہ کی رسول تامر نہیں کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کیا آپ مجھے شریع حکم دے رہے ہیں کالہ آپ نے فرمایا اِنَّمَ آشْفَاؤ میں تو محضر صرف سفارش کر رہا ہوں کالہ تو تب وہ کہتی ہے بریرہ اللہ حاجت علیفی ہے تو پھر تو مجھے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے تو تب اگر آپ کا صرف شفاہ سفارش ہے تو پھر مجھے اس میں کوئی رغبت نہیں اور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو حکم تو مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ آپ اللہ کی رسول ہیں اور میں حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی آپ نے فرمایا نہیں یہ سفارش ہے تو کہتی ہیں تو پھر مجھے میرے لئے اس میں کوئی آجت نہیں ہے یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی رواہ یا دلچسپی نہیں ہے اس میں مجھے رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے یہ بڑا معروف ہے مغیس اور بریرہ کا واقعہ عدیسوں میں آتا ہے تو اب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا کیوں ہوا کہ اس لئے کہ وہ بچارہ مغیس جو ہے وہ کیا تھا وہ ازاد نہیں ہوا وہ غلام تھا اور وہ پہلے ازاد ہو گئی تو اس کو اشتیار مل گیا اس نے فوراً اپنا نکاح فسر کر لیا تو مالک کو چاہیے ازاد کرنے والے کو کہ اگر یا تو دونوں کو ایک ساتھ ازاد کرے یا پھر خامد کو پہلے ازاد کرے تاکہ عورت کو نکاح فسر کرنے کا موقع نہ ملے مگر میں نے جب پہ کہا ہے کہ آج کل ایسی غلامی جو ہے وہ ناپید ہے ایسا کو مسئلہ نہیں ہے دوسری فصل ایسی باب کی متفرق جو آدیس آ رہی ہیں پچھلے جو کچھ گدراز کا مجموعہ آئیشہ رضی اللہ عنہ دوسری عورت اس کی بیوی تھی تو دونوں گنام تھے آئیشہ رضی اللہ عنہ آزاد کرنا چاہا آئیشہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم پہلے مرد کو ازاد کرو عورت سے پہلے مرد کو مرد کو ازاد کرو عورت سے پہلے کہ کہیں عورت جائے وہ بھاگنا جائے کہے اس کا اختیار پا کے کہ میں اس آدمی کے ساتھ ہی نہیں رہنا ہی نہیں ہے رواہ ابو دعوت و نسائی امام ابو دعوت نے سے روایت کر امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہاں جی تو یہ عدیس حسن ہے اور اس کا موضوع مفہوم کلیر ہے آگے ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہ بریرہ تا اتقات وہیہ اندہ مغیث کہ بریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ ازاد کی گئی اور وہیہ اندہ مغیث رضی اللہ عنہ اور وہ اس وقت مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی انہ بریرہ تا اتقات بے شک بریرہ جو ہے وہ ازاد کی گئی وہیہ اس حال میں کہ وہ تھی اندہ مغیث رضی اللہ عنہ مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں فخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالالہ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا اس بریرہ کو اور یہ بھی فرمایا وقالالہ ان کارے باقے فلا خیار اللہ کے کہ اگر تیری ازادی کے دوران اگر اس نے تیرے ساتھ صحبت کر لی یعنی تیرے قریب ہو گیا ان کارے باقے اس نے صحبت کر لی تیرے ساتھ تو فلا خیار اللہ کے تو تب تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رہے گا ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے وہ بات بھی کلیر کر دی تاکہ اسے اندھیر نہ رہے مام اللہ اندھیرے میں نہ رہے رواب ادعوود امام ادعوود نے اس کو روایت کیا ہے اللہ اکبر آگے آگے عزیز تعالی با باب صداق حق مہر الصداق صداق کا مطلب حق مہر جو کہ صرف عورت کا حق ہے صرف صرف عورت کا حق ہے وہ جہاں چاہے اس کو خرج کرے چاہے رکھ لے چاہے اس کو اپنا بیچ لے چاہے اس کی کوئی پرپرٹی خرید لے چاہے وہ اپنے خامد کو دے دے چاہے والدین کو دے دے چاہے بولاد کو دے دے چاہے اپنے آپ پر خرج کر لے نہ اس پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے نہ کوئی ڈالے گناہ ہے یہ حقی مہر صرف اور صرف عورت کا حق ہے حقیلی کا یہ عزیز طلبہ اوپر کی جو حدیث ہیں ہم نے دو پڑی ہے اس کا حکم ہم نے بیانی کیا فصل ثانی کی ایک سو تری تاؤزن ٹو ہنڈرڈ جو ہے نا بتیسو عدیث یہ عدیث حسن ہے یعنی صحت کے اعتبار سے صحیح ہے ٹھیک ہے جی اور یہ تو تری تاؤزن ٹو ہنڈرڈ ون یہ جو عدیث ہے یہ یہ عدیث کے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں محمد بن اسحاق بن یسار مدلس ورانان ہے اور اس کی مطابت بھی صحیح نہیں مردود ہے اس لیے کہ اس کی مطابت کی سند میں بھی راوی محمد بن ابراہیم اشامی قذاب راوی ہے تو یہ تری تاؤزن ٹو ہنڈرڈ ون بتیسو ایک عدیث جو ہے یہ عدیث ضعیف ہے سخف ضعیف ہے آگے مارے پاس عدیث ہے تیسری فصل میں وہ تیسری فصل نہیں ہے اس میں تو باب صداق نیا باب شروع ہو گیا باب صداق حق مہر کا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ صرف عورت کا حق ہے الفصل پہلی فصل اس میں جو عدیث پہلی آئی ہے وہ بتیسو دو سحل بن سعد سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس ایک عورت آئی جا تو عمرات وقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول انی وحبت نفسی لکا میں نے اپنے آپ کو آپ کی ذات کے لیے وقف کر دیا ہے یعنی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں کیا مطلب کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیجئے انی وحبت نفسی لکا کہ میں ہبا کرتی ہوں اپنے آپ کو آپ کے لیے فقام طویلن تو پھر یہ بات کہنے کے بعد وہ خاصی دیر وہ وہاں کھڑی رہی یہ بات کہہ کہ وہ وہاں خاصی دیر تک کھڑی رہی فقام راجلن تو پھر جب خاصی وقت گزر گیا تو ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی فقام راجلن کھڑے ہوئے فقالا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ میرا اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے دیکھیں کتنا ایزی ہے کام یہ جو ہم نے مسئبت بنا لی ہوئی ہے تو اس معاشرے ہمارے میں یہ ناسور رواج اور رسومات اور پھر یہ جہیز کی لند تھیں اور پھر جناب یہ جو آنے جانے پھر یہ بارات تھیں یعنی نہ ختم ہونے والی چیزیں وہ آپ نے آپ کو ظلیل و رسوا کر کے معاشرے میں تب آپ بیٹھتے ہیں احرام سے کرزہ چڑھا کر اپنے آسل تو یہ سب سے آسان ایک عمل ہے اس کو ہمارے معاشرے میں ناسور بنا دیا گیا سب سے مشکل تو اس لیے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں شیطانی یہ کام ہے تاکہ بدکاری آسان ہو جائے اور جو کام صحیح ہے جو کہ نیکی کا اور مشروع کام ہے اور جو شریعت کے مطابق ہے اس کو مشکل ترین بنا دیا جائے تاکہ ادھر کوئی آئے ہی نہ اور ادھر بدکاری کرتے رہیں تو اب بیکھئے کس قدر امبیاء رسول پاکیز آستیاں تھی اور امبیاء رسول اس میں اتنے فراق دل تھے کہ آپ کو علم ہے رسول اللہ صلی اللہ سلام کو دو جانگے سردار ہیں آپ نے 22 کے قریب نکاح کی ہیں مختلف وقتوں میں اور ایک وقت میں آپ کے پاس گیارہ ازواج متحرات رہی گیارہ اسی طرح دیگر انبیاء کو دیکھئے اہل سے بھی زیادہ کا ذکر ہے تاریخ امبیاء کی کتاب میں بارل اہل بیعت میں دیکھی حضرت علی کی 32 اولاد تھی حضرت حسن کی اتنی خواتین تھی بیویاں جو بار بار لوگ پیش کرتے تاکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اہل بیعت سے جڑ جائے خاندان نبوت کے ساتھ تو آپ کرتے اور طلاق دیتے بعد ہی کوئی مستاسن چیز تو نہیں اس انداز سے لیکن میں کہتا ہوں کہ ادھر جو بندن ہے اس انداز میں معاشرے میں ایک عورت بیچاری مر جاتی زندہ ترگور ہو جاتی ہے ان بندنوں کے چکر میں رسومات کے چکر میں اور اسی طرح مرد بیچارہ رہتا ہے اور گلتا رہتا ہے اور معاشرے میں معاشرے کے جو بندن ہیں جکڑیں ان کے اندر لیکن پھر وہ جا کر مو مارتا ہے کالا مو کرتا کہیں اور غلط کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں شریعت طاہرہ سے نواقفی اور جہالت کی وجہ اب دیکھئے یہ حدیث آپ پڑھئیے تو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا آسان کام کہ خاتون آئیں اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول میں سا نکاح کر لیجئے اللہ اکبر آپ خاموش اس لئے رہے اللہ کو کچھ اور منظور تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دریئے اپنی امت کے لئے کچھ اور نمونہ چھوڑنا تھا موڈل ہمارے لئے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ اس وقت تو آپ خاموش رہے اچھا انکار بھی نہیں کیا تاکہ دل ازاری نہ ہو فقام راجل انت صاحب وہاں کوئی صحابی تھے وہ کھڑے ہو گئے کہا کہنے لگے یا رسول اللہ کے رسول میرا اس کے ساتھ نکاہ کر دیجئے میرا گھر بند ہے اور میں اکیلہ رہتا ہوں اگر آپ کو اس میں ضرورت نہیں یعنی اگر آپ ان کے ساتھ نکاہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میرے ساتھ ان کا نکاہ کر دیجئے کتنی امدار کلیر بات ہے آپ نے بلکل نہیں یہ فرمایا کہ تُو کیا کہہ رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی تیرے اندر غیرت نہیں ہے یہ ایسی شرم کی بابتوں میں ہمارے مواشرے میں غیرتیں جاگتی ہیں خواہ جو مردی باقی ہوتا رہے تو آپ اللہ کے دو جان کے سردار آپ نے یہ بات اس کو نہ بلکہ یہ بات کہی کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے کوئی بھی چیز نکرا ہے تو اس دیکھو ہا کہ تُو اس کو حکی مہر دے سکے اصل بات کی نا کہ حالہ کہنے لگے مہ اندی اللہ ازاری حاض اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس کوئی چیز سوائے میری اس ایک چادر کے میرے پاس کوئی شئے نہیں ہے سوائے اس چادر کے جو میں نے اپنے جیس سمپار سطر کے لیے لپیٹی ہوئی ہے مہ اندی اللہ ازاری حاض نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز سوائے میری اس چادر کے کال آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو جو کہ بعض سڑک پہ راستہ پہ گری پڑی ہوتی ہے لوگ اٹھا ستے بھی نہیں آپ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ ایک تو پتہ لوگوں کو چل جائے کہ حکم میں کم کون سی چیز حکم بن سکتی ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا یا جیسے کہ روٹین میں عرف میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھئی جاؤ نہ جا کہ کوئی گھر میں کوئی چیز لے آؤ کوئی رسی کوئی بچھاب کوئی چھلا کوئی برطن بھی اپنے گھر میں جاؤ کوئی خوا کوئی لوئے کے انگوٹھی بھی مل جا کوئی چھلا ہی مل جا تو لے آؤ فلت مس جاؤ تلاش کرو وَلَو خَات مَمِن عدی دن خوا کوئی انگوٹھی ہو لوئے کی فلت مس تو وہ گیا اس نے انکار نہیں کیا اللہ کے رسول کا فرمایا اللہ کے رسول نے کیا تیرے پاس کوئی قرآن مجید سے کوئی چیز ہے کوئی صورت کوئی پڑی ہو کوئی سیکھی ہو کوئی حفظ کی ہو فقالہ کہتے ہیں نام ہاں صورت صورت وقضا صورت وقضا ہاں اللہ کے رسول یہ بھی صورت ہے اور وہ بھی صورت ہے یہ بھی صورت ہے جو مجھے آتی ہے فقال آپ نے فرمایا تو میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے اس بدلے میں جو تیرے پاس ہے قرآن مجید سے دیکھ لیا یہ معاملہ یہ ہے مشکل ہمارے لئے معاشرے میں خافی روایہ تنور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فقال نے نکاح کر دیا تیرا اس کے ساتھ فعل مامل القرآن تو جو کچھ تجھے قرآن میں سے آتا ہے اس کو تعلیم دے دے متفق اللہ تو اس سے یہ بھی ایک بات نکلتی ہے کہ قرآن مجید کی جو اجرت ہے بولینا بالکل جائز ہے کیونکہ قرآن مجید ایک ایسا عمل ہے ہے کہ جو سمجھ لو کے اعتبار سے اجرت کے متبادل ہے ایک تعلیم کے متبادل ہے کہ اگر یہ خاتون قرآن مجید کسی اور سے سیکھتی یا کوئی اس کو تعلیم دیتا تو اس کی اجرت لے سکتا تھا تو اب خامد جو اجرت نہیں لے گا وہ اجرت کے بدلے میں اس سے نکاح کر رہا ہے تو قرآن مجید فری میں اس کو اللہ کی رسول نے فری میں تعلیم دے دو معلوم ہو گیا کہ اچھا جی آگئے ہے ہمارے پاس حدیث کلیر ہے بلکل قدر زب واجتو کہا بما محاکہ من القرآن اس کو انٹرلائن کیجئے اور اس صدا کو کا لفظ بھی جس کا معنی حق محر معلوم ہوا کہ محر کی کوئی حد معین نہیں یہی علماء الادیس کا عقص جمہائیر کا قول ہے رائے ہے رجاب رضی اللہ نے کی روایت بھی ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ صلی اللہ فرما کہ اگر کوئی مرد ایک عورت کو محر کے طور پر مٹھی بارن آج بھی دے دے تو وہ اس کے لئے حلال ہو جائے گی لیکن یہ سوگیں جائے اس کے پاس بچارے کہ کوئی چیز نہ ہو اگر اس کے پاس ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق حق محر دینا چاہئے اور ایک روایت وہ بھی بتا دوں عزیز طلبہ یہاں ہو سکتا آپ کو کوئی کنفیوین کا باعث بنے ایک روایت ہے جو کہ امام دار قطنی نے روایت کی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حق محر دس درم سے کام نہیں ہونا چاہئے تو وہ متین ہو گیا جبکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا وَلَو سند میں مبشر بن عبید ہے مبشر بن عبیدہ مبشر بن عبیدہ اور حجاج بن عرطاط حجاج بن عرطاط بھی معروف راوی ہے تو یہ دونوں اس سند میں ایک کی بجائے دو راوی زیف ہیں لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اللہ اکبر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عائش رضی اللہ عنہ سے کم کان صداق النبی اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کیتنا تھا کتنا ہوتا تھا یعنی آپ نے جو نکاح کی یہ کار عائش رضی اللہ عنہ نے فرما کان صداق لے ازواج ہی آپ صلی آشارت اقیت ونش بارہ اقیت اور ایک نش آشارت سنت آشارت اقیت بارہ اقیت اور ایک نش یہ اس وقت کی کار تھا اپنا مقدار تھی کالت عائش رضی اللہ عنہ نے فرما کیا تو جانتا کہ نش کیا ہے نش کیا چیز ہے من نش ساتھی عائش رضی اللہ عنہ بارہ اقیت تو جانتے ہیں لیکن نش کیا ہے کل تو میں نے کہا ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا لا نہیں کالت عائش رضی اللہ نے فرمایا نصف اقیت ایک نش جو ہے وہ آدھا اقیت بنتا ہے تو یہ بارہ اقیت پورے اور ایک ساتھ آدھا اقیت بھی یعنی ساڑھے بارہ فتل کا خمسو میات درم تو اس وقت عائش رضی اللہ نے حساب لگا کے فرمایا کہ اس وقت کے مطابق یہ پانچ سو درم بنتے تھے پانچ سو درم رواہ مسلم اس امام مسلم نے روایت کیا جمع العصول میں اور شرح السنہ میں نشن یہ پیش کے ساتھ ہے یعنی دو پیش کے ساتھ پڑھا گیا نشن اس طرح اس کو پڑھنا ہے بارہ اقیع اور ایک نش جو بنتا تھا اس وقت پانچ سو درہم پانچ سو درہم ہمارے پاس ماشاء اللہ بن جاتا آج گل تو عزیز طلبہ اس سے کیا معلوم ہوا اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو محروم نہیں رکھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ قرآن کی تعلیم یا لوئے کی انگوٹی اس شخص کے لیے جو بچارہ مجبور ہے اور اس مجبوری کی منابر وہ نکاح نہ رکھے نکاح اس کا ہو جائے گا اور اگر عورت بھی بچاری اسی طرح کی ہے تو ضرورت مند ہے تو یہ نکاح کا معملہ ہو جائے صرف حقیمہر کی وجہ سے وہ بچارہ بھوڑھانا ہو جائے اور نہ عورت بیٹھی رہے تو باقی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اپنی امت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ اس خاتون کا حق ادا کرے اس کو دے جتنا ہو سکے اگر اللہ نے اس کو گسر دی ہے تو جو خاتون ہے بیوی آنے والی اس کو جتنا وہ دے گا اللہ راضی ہوگا تو نبی صلی اللہ صلی اللہ نے دیکھو اپنی سادہ زندگی بہت زیادہ زندگی سادہ ہونے کے باوجود آپ نے پانچ سو درم دیئے اور آج حساب لگا لیں کتنا بنتا ہے آج ہمارے ما شاء اللہ پاکستانی روپیہ ایک درم 62 کے قریب پہنچا ہوا ہے 62 روپیہ ایک ون درم تو پانچ سو درم کتنا بنے گا آپ حساب لگا لیں کتنا ہونا چاہیے نا لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ واجب نہیں ہے یہ وہ ہے جو کہ مناسب ہے بہت تھوڑا بھی نہیں بہت زیادہ بھی نہیں متوسط گرانوں کے لیے جب تو خبردار لاتو غالو نہ بہت زیادہ حد سے بڑھو ہاں جی حد سے مبالغہ نہ کرو لاتو غالو صادو کا صادو کا صادو نسائے ہاں جی تو حق مہر کو بہت زیادہ مقرر نہ کرو بہت زیادہ اس میں مبالغہ نہ کرو لاتو غالو صادو کا نسائے ٹھیک ہے جی صادو اس کا منعبی جیسے سورہ نسائے میں آتا نا وَآتُ سادو قَاتِ هِنَّ نِحْلَ بَا فراغت خوشی سے بیتی بے نفس اور کھلے انداز فراغ دلی سے ان کو ان کے حق مہر دو وَآتُ نسائے صادو قَات هِنَّ نِحْلَ تو صادو قَات نسائے عدرت عمر فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مبالغہ حادث نہ پڑھو عورتوں کے حق مہر کے تقرر میں فَإِنَّ لَوْ قَانَت مَكْرُمَةً فِي الدُّنیا تو بے شک اگر یہ کوئی دنیا میں عزت و تیترام و وقار والی چیز ہوتی یا عزت و وقار کے باعث ہوتا یہ محملہ بہت زیادہ حق دریہ ہوتا باعث ہوتا تو لَقَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا تو تم سب سے زیادہ اس کے زیادہ حق رکھتے تھے لَقَانَ أَوْ لَاكُمْ بِهَا نَبِي اللَّهِ صلی اللہ سلم اللہ کے نبی صلی اللہ سلم تو اگر یہ چیز جو ہے بہت زیادہ حق مہر باندھ دنیا میں عزت اللہ کے نبی صلی اللہ سلم مَعْلِمْ تُو رسول اللہ صلی اللہ سلم اَنَا كَهَا شَيْا مِنْ نِسَائِهِ تو میں نہیں جان سکا یا معلوم کر سکا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے نکاح کیا کسی چیز کا یا نکاح کیا ہو مِن نِسَائِهِ نِسَائِهِ نِسِ یہ معلوم ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا بارہ درمہ بارہ اقیہ سے زیادہ پر بارہ اقیہ سے زیادہ پر نہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ بنتا ہے کم و بیش ورواو احمد و ترمزی و ابو داود و النسائی و ابنماجہ و الدارمی تمام محتیسین نے اس حدیث کو اپنی کتب حدیث کتب حدیث میں کتب سنہ میں ذکر کیا ہے روایت کیا ہے تو باتی سو چار حدیث جو ہے ہاں جی باتی سو چار حدیث یہ حدیث سند کے اعتبار سے سند ہے صحیح ہے اور حدیث میں مذکور یہ مقدار مستحب ہے جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ جو اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے سے زیادہ کہ آپ نے سے زیادہ حقیمہ ارباندہ ہو نہ اپنا اور نہ اپنی بچیوں کا تو یہ ایک مستحب ہے یعنی یہ مقرر نہیں آنا متین ہے جیسا کہ اوپر حدیث میں آگیا ہے اچھا جی تو حدیث جو ہے بارہل یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے آگے آتے ہیں نیکس حدیث ہے برزی اللہ عنہ سے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال من آتا فی صدا کے مراتے ہی جس شخص نے دیا اپنی بیوی کے حقیمہر میں مل اکفی سویقا ایک مٹھی بر ستو او تمرن یا خجور فاقاد استحال لا تو گویا کہ اس کی بیوی اس پر حلال ہو گئی یہ نیت کر کے کہ یہ میں بطور حقیمہر کے دیر آؤں اور نکاح پڑ جائے دیگر شروط بھی ہوں تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے حسیت رکھتے ہوئے بھی اگر اتنا دیتا ہے حقیمہر کے لیے تو بہرحل زیادتی تو اس کی ہے اس نے اچھا نہیں کیا لیکن بارہل اس کا نکاح صحیح ہوگا یعنی عورت اس کی اس پر حلال ہو جائے گی من آدہ فی صداق امراتن فی صداق امراتن ملا قفی سویکن او تمرن فقد استحال لا تو بات کلیر ہے بالکل باتی سو پانچ حدیث ہمارے پاس حدیث کی سند ضعیف ہے اور سند میں راوی ابن رومان مستور ہے چھپا ہوا کلیر نہیں اور اس کے علاوہ بھی اس پر کچھ ہے اس حدیث میں کوئی علتیں موجود ہیں لہذا یہ ابو داود کی روایت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ضعیف ہے آگے آتے ہیں اگلی حدیث ہے ہمارے پاس آمیر بن ربیہ کی آمیر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے جو بنی فزارہ میں سے تھی بنو فزارہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا اس نے نکاح کیا تزوجت اللہ نعالین دو جوتوں کے مہر پر اللہ نعالین نعالین سے مراد ہے جوتا جو جس میں دو جوتے ہوتے ہیں جوڑا ایک یہ کی جوڑا جوتوں کا اس میں دو جوتے ہوتے ہیں تو اس میں اس عورت نے اس مہر پر نکاح گیا فَقَالَ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا عَرَضِيْتِ مِن نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنْ عَلَيْنِ عَرَضِيْتِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ